اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ فیڈرل بورٹ کی دسویں جماعت کی کتاب میں مرسیہ نگاری کی سنف کے لحاظ سے ایک نظم شامل ہے مرسیہ نگاری دراصل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ مرسیہ دراصل ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی وفات پائے ہوئے شخص کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے اور یہ وہ سنف سخن ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی کے حالات کو ان کے کارناموں کو ان کی شخصیت کی خوبصورتی کو اور ان کے حالات زندگی میں آنے والے بے شمار واقعات اور کرداروں کو آپ خوبصورتی سے نظمیہ انداز میں بیان کرتے ہیں اور لکنو میں انڈیا میں لکنو میں اس کو عروج ملا اگرچہ اس کا آغاز دکن میں ہوا تھا اور مرسیہ جو ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے اور اس میں سے اس کے الفاظ کو تخلیق کی گئی ہے مگر آج کل اور لکنو میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات اور کربلا کے لیے مقصود کر دیا گیا ہے اس نظم کے اجزاء ترکیبی میں تمام تر ایسے حالات بیان کیے جاتے ہیں جن کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص ان کا انیس تھا فیضاباد میں پیدا ہوئے اللہ تعالی نے آپ کو موضوع طبع بنایا تھا اور تعلیم کے ساتھ آپ نے شاہ سواری یعنی کہ گھوڑا چلانے کا جو فن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سپاہ گری یعنی فوجی کس طرح لڑتے ہیں میدان جنگ میں ان فنون کو بھی انہوں نے سیکھا اور ان کے اکثر شہرہ خاندان میں موجود تھے بچپن ہی سے وہ شیر کہنے لگے اپنے والد کے ساتھ مشاعروں میں شریک ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ لکھنا ہوا گئے اور یہی پر ان کی زندگی کے باقی ایام بسر ہوئے اور اس دور میں جب شائری کا ہر طرف چرچہ ہوتا تھا میر انیس کے خاندان کی شائری کا چرچہ زبان زدہ عام ہوا کرتا تھا جہاں تک میر انیس کے مرسیہ کا تعلق ہے تو آپ مرسیہ نگاری میں اپنا کوئی اور ثانی نہیں رکھتے سوز و گداز ہو کردار نگاری ہو جذبات نگاری ہو منظر کشی ہو ان کے ایسے خوبصورت اور بے مثال نمونے ہم ملتے ہیں کہ ہم اور انہیں کہیں نہیں ڈھونڈ پاتے وہ ایک قادر القلام شائر تھے اور اپنے کام پر انداز بیان پر انہیں عبور حاصل تھا انہوں نے واقعات اور جذبات کے نہایت خوبصورت مرقے پیش کیے ہیں میر انیس اتنا خوبصورت بولتے تھے کہ مشاعروں میں وہ ایک سما باندھ دیتے تھے اور انہیں حافظ محمود شیرانی نے اقلیم مرسا گوئی کا شہنشاہ قرار دیا ہے میر صاحب بہت پرگو تھے یعنی انہوں نے بے شمار مرسیہ لکھے ہیں اور اتنے زیادہ مرسیہ ہیں اور ہر مرسیہ جو ہے وہ ڈیٹھ سو سے دو سو بند سے کم نہیں ہے اس کے باوجود اگر ان کے کلام کا معازنہ کیا جائے تو کہیں بھی وہ ایک جیسے نظر نہیں آتے کہیں ان میں عام سی بات نظر نہیں آتی کہیں کوئی بات کوئی منظر کوئی واقعہ اور کوئی الفاظ دھورائے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اسی لئے تو انہیں شہنشاہ مرسیہ کہا جاتے ہیں اور جب وہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے محفلوں میں تو محفل کی جان قرار پاتے تھے یہ نظم جو موجود ہے ہماری کتاب میں یہ ایک طویل مرسیہ کا حصہ ہے جس میں ان کی تخیل ان کی اچھی سوچ اور ان کے اندازے بیان نے منظر نکاری کی جو لفظی تصویریں پیش کی ہیں اس کو پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے میر انیس کے اندازے بیان کا کوئی مقابل نہیں ہے عزیز طلبہ آپ کے نساب میں شامل جو نظم ہے اس کا نام میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے اور اس کو پڑھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ میر انیس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور مرسیہ کی سنف سخن کیا ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جس دن میدان کربلا میں یزیدی لشکر کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو کے جانسار ساتھیوں خاندان والوں کا سامنا ہوا تو اس دن شدید گرمی تھی اور اس گرمی کو میر انیس نے اپنے اس نظم میں بیان کیا ہے میر انیس کی اس نظم میں مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے طلبہ آپ کو یہ بتایا جا کہ مبالغہ آرائی کہتے ہیں شائری کی سنف میں یا نصر میں بھی کبھی کبھار ہم کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اس سے اپنے الفاظ اپنے بیان میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ میر انیس کے ہاں یہ چیز آپ کو لازمہ نظر آئے گی اور ہر جگہ پر انہوں نے واقعات کو مبالغہ آرائی سے بیان کرنے کی کوشش کیے اگرچہ یہ جھوٹ نہیں کہلاتا ویسے تو مبالغہ کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے اگرچہ یہ واقعات جھوٹے نہیں ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے مگر ان کو جب آپ شدت الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ انداز بیان ہوتا ہے اور اس کو مبالغہ آرائی کہا جاتا ہے چنانچہ گرمی اس دن کتنی تھی اس کو میر انیس نے مبالغہ آرائی سے اس نظم میں پیش کیا ہے کہ گرمی انسانوں اور جانوروں پر کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی تھی واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی پیغمبروں کے ساتھ دشمنان حق ہمیشہ بہت برا سلوک کیا کرتے ہیں مگر خانوادہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کو پڑھ کر آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں اور دل شدت غم سے پھٹ جایا کرتا ہے طلبہ آپ کو اسی چیز سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی کتاب میں مرسیہ نگاری کی سنف کو شامل کیا گیا ہے اس نظم میں خاص طور پر اسطارے اور مجاز مرسل کا استعمال کیا گیا ہے جب آپ یہ نظم پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بھی خوب اندازہ ہو جائے گا میرانیس منظر نگاری اور کردار نگاری میں اپنی مثال نہیں رکھتے چنانچہ یہاں پر آپ کو یہ چیز بھی خوب نظر آئے گی خاص طور پر یہ نظم جو ہے وہ مسدس کی حیت میں ہے مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کہ چھے مصرے ہوتے ہیں اور مرسیہ کی اس سنف کو چھے مصروں کے ساتھ بیان کرنا بھی ایک خوبی ہے اور عموماً مرسیہ نگاری کے لیے مسدس کی سنف سخن استعمال کی جاتی ہے آئیے طلبہ نظم کا آغاز کرتے ہیں پہلا بند ہے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے کہ مثل شمہ نہ جلنے لگے زبان ولو کے الحضر وہ حرارت کے الاما رن کی زمی تو سرخ تھی اور زرد آسمان آب خونک کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر آئیے اس کی الفاظ معنی دیکھتے ہیں روز جنگ جنگ کا دن بیان کرنا ذکر کرنا مثل شمہ تشبیح ہے زبان کو تشبیح دی گئی ہے شمہ سے لو گرمی کی جو شدت ہوتی ہے اس میں جو ہوایں چلتی ہیں الحضر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی میری پناہ مانگتا ہوں میں حرارت کا مطلب بھی گرمی ہے الاما کا مطلب بھی پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رن جنگ کی سرزمین زرد آسمان پیلے رنگ کا آسمان جب بہت شدید گرمی ہوتی ہے سورج کی تپش ہوتی ہے تو آسمان زرد رنگ کا نظر آتا ہے آبی خنک کا مطلب ہے تھنڈا پانی خنکی بوائز ایسی تھنڈک کو کہتے ہیں جو شدید نہیں ہوتی جو برف کی تھنڈک ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ہمارا ہاتھ بھی جلا دیتی ہے لیکن جیسے ہم ایسی کی تھنڈک میں بہتتے ہیں وہ تھنڈک جو ہوتی ہے وہ خنکی ہوتی ہے جو بہت ہی خوشکوار محسوس ہوتی ہے تو ایسا تھنڈا پانی جو بہت خوشکوار لگے پینے میں اس کو آبی خنک کہیں گے خلق مخلوق اللہ تعالیٰ نے جن کو تخلیق کیا ہے چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں خاک مٹی آگ برسنا یعنی آسمان سے آگ کا زمین پر اتر آنا جیسے کہ بارش برستی ہے یہ آپ کے پہلے بند کے الفاظ معنی ہو گئے ہیں آئی اب اس کا مفہوم اور تشریح سنتے ہیں میرانیس کہتے ہیں کہ گرمی اس روز اس قدر شدید تھی کہ میں خود اسے بیان ہی نہیں کر پاتا ہوں اس شدت کی گرمی آگ اور لو جیسے ماحول کو بیان کرتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زبان پر آگ لگ جائے گی اور میری زبان کسی شمہ کی طرح محسوس ہوگی جس پر کہ آگ لگی ہوتی ہے یہ تمام کے تمام مرسیے کی سنف کے اندر مبالغہ آرائی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کی زبان پر آگ لگ جائے جب وہ کسی شدت بیان سے گزر رہا ہو مگر یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہتے ہیں میرانیس کہ اتنی شدید گرمی اور لو تھی کہ میں اللہ تعالی سے اس دن کی پناہ مانگتا ہوں اس دن میدان جنگ کی زمین اس قدر سرخ تھی اور آسمان شدت سے زرد ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی کی پناہ تھنڈے پانی کو اللہ تعالی کی مخلوق ترس رہی تھی اور ان کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چہیتے پیارے جگرگوشے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا اور درائے فرات کا پانی جو تھا وہ اب بھی کہتے ہیں کہ کڑوا ہو گیا ہے اور کوئی اسے پی نہیں پاتا کیونکہ خانوادہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین پر اس پانی کو بند کر دیا گیا تھا اور آپ کے ساتھیوں میں جو بچے بوڑے جوان عورتیں اور مد شامل تھے سب کے سب شدت کے پیاسے تھے تین دن تک انہیں پانی نہیں پینے دیا گیا تھا پانی کی تلاش میں جانے والے ہر شاہ سوار کو تیروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ شہید کر دیے جاتے تھے وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہرِ الکما کے بھی سوکے ہوئے تھے لب خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا لو کہتے ہیں گرم ہوا آفتاب سورج حدت شدت کی گرمی تاب و تب کا مطلب ہوتا ہے روشنی اور حرارت مثال شب بھی تشبیح ہے یعنی کہ دن ایسا تھا مبالغہ آرائی کا استعمال ہے یہاں پر جیسے کہ رات ہے نہرِ الکما نہرِ الکما جو ہے وہ فرات کے پانی سے نکالی گئی ایک نہر ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کے کنارے نہر کے سوکے ہوئے تھے اور کناروں کو یہاں پر شائر نے لب قرار دیا ہے لب کا مطلب اس نہر کے کنارے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو پانی میں بلبلے بن رہے تھے وہ ایسے تھے جیسے کہ خیمہ ہے خیمہ گول اونچا ہوتا ہے اور جو بلبلہ ہوتا ہے پانی کا اس کو بھی شائر نے ایک خیمے کی طرح قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کے بلبلے جو حباب ہیں یہ خیموں کی صورت میں ہیں اور یہ خیمے جو ہیں یہ بھی تپ رہے ہیں بعد میں کہتے ہیں آخری دو مصروں میں کہ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زندگی کا جو چشمہ تھا وہ خوشک تھا یعنی انسانی زندگی جو تھی وہ تیز گرمی کی وجہ سے خوشک ہو چکی تھی یعنی انہیں پانی نہیں مل رہا تھا اور دھوپ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ درائے فرات کا جو پانی تھا وہ کھول رہا تھا یعنی کہ ابل رہا تھا یہ بھی مبالغہ آ رائی ہے کبھی بھی کتنی بھی شدید گرمی ہو کبھی بھی دریاؤں اور سمندروں کا پانی کھولتا یا ابلتا نہیں ہے اس میں ابال نہیں آتا مگر شاعر نے یہاں پر مبالغہ آ رائی سے کام لیتے ہوئے پانی کو ابلتا ہوا قرار دیا ہے اس اس بند میں بھی شاعر نے گرمی کی شدت کو مبالغہ آ رائی سے بیان کیا ہے اور تشبیح کا سہارا بھی لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی اس دن اتنی تھی کہ آسمان پر سورج کی حدت اور گرمی سے زمین جو تھی وہ تپ رہی تھے پانی جو تھے درائے فرات کے اس کے اندر اٹھنے والے جو حباب یا بلبلے تھے جس کو شاعر نے خیمے قرار دیا ہے وہ بھی تپ رہے تھے حالانکہ پانی اس قدر دریاؤں اور سمندروں کا تپتا نہیں ہے گرمی سے مگر شاعر نے یہاں بھی مبالغہ آ رائی سے کام لیا ہے پھر نہرِ الکمہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے کنارے سوک چکے تھے گرمی سے اور آسمان پر زرد رنگ چھایا ہوا تھا اور شدید گرمی سے یوں لگتا تھا جیسے کہ آسمان پر دن نہیں بلکہ گرمی کی شدت سے رات کا راج ہے اور ہر طرف زمین پر مٹی خوشک دھول اڑ رہی تھی اور گویا زندگی جو تھی وہی خوشک ہو گئی تھی اور اس کو پانی نہیں مل رہا تھا اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے اور دھوب کی شدت سے درائے فرات کا پانی بھی ابل رہا تھا ایسا بھی نہیں ہوتا مگر شاعر نے یہاں پر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے درائے فرات کے پانی کو گرمی کی شدت سے سورج کی تپش کی وجہ سے ابلتا ہوا قرار دیا ہے تیسرا بند ہے جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگل کے رہ گئے تھے مثلے موں میں خام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے پانی کنوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے اس بند میں کہتے ہیں کہ جھیلوں میں چار پائے جو تھے وہ شام ہونے تک اٹھتے نہیں تھے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو پانی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اگرچہ وہ پانی کے جانور نہیں ہیں مگر وہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو جہاں بھی پانی اکٹھا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے وہ اس پانی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں چار پائے کہتے ہیں چار پاؤں والے جانور کو تا بشام کا مطلب ہوتا ہے شام تک مسکن رہنی کی جگہ کو کہتے ہیں آہو ہرن کو کہتے ہیں کاہلے سست ہو جانا چیتے سیاہ فارم چیتے کا جو رنگ ہوتا ہے اورنج کلر کا پیلے رنگ کا اس کے بجائے وہ کالے رنگ کا ہو گیا ہے مسلے موم خام تشبیح ہے یہاں پر جس کا مطلب ہے کہ پتھر جو تھے وہ ایسے پگل گئے تھے کہ جیسے موم پگل جاتی ہے جیسے کہ آپ نے مومبتی کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی موم جو ابھی خام ہو خام ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ کی گئی ہو اور جب اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو وہ چیز سخت ہو جاتی ہے سونا چاندی اور موم وغیرہ میں بعض دفعہ دوسری چیزوں کی ملاوٹ کر کے اس کو تھوڑا سا سخت کر لیا جاتا ہے تو یہاں بھی شاعر کی مثال ایسی ہی ہے کہ پتھر جو انتہائی سخت ہوتے ہیں وہ اس دن گرمی سے ایسے پگل گئے تھے کہ جیسے خام قسم کی موم پگل جاتی ہے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا کہ پھولوں کے جا سرخ رنگ تھا وہ اڑ گیا تھا اور جو سبز رنگ کا گھاس تھی وہ بھی بلکل خوشک ہو گئی تھی پانی جو تھا کونوں میں وہ نیچے اتر گیا تھا اور شاعر کہتے ہیں کہ وہ سائے کی چاہ میں تھا یعنی کہ پانی چاہتا تھا کہ مجھے کہیں سے سائے مل جائے اور میری اس دھوپ سے چھٹکارہ مل جائے حالانکہ ایسے ابھی نہیں ہوتا یہ بھی ایک موبالغہ آرائی ہے کونوں میں پانی نہیں اترا کرتا کہ وہ سائے کی تلاش میں اتر گیا ہے بلکہ پانی کونوں میں تب اترتا ہے جب شدت کی گرمی ہوتی ہے اور جیسے جیسے زمین کی اوپر پانی خوشک ہوتا ہے ایسے ایسے کونوں کے اندر بھی پانی کبھی کبھی خوشک ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے اور اس تک رسائی ممکن نہیں ہوتی اور شاعر اسے یہی کہہ رہا ہے کہ ان دنوں میں اس دن شدت کی گرمی تھی اور کونوں کے اندر پانی بھی بالکل زمین کے اندر غائب ہو گیا تھا اور نیچے اتر گیا تھا یہاں پر اس نظم میں اس تیسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ شدت کی گرمی کی وجہ سے انسان تو انسان چار پائے یعنی کہ ایسے جانور جن کے چار پاؤں ہوتے ہیں وہ بھی شدت کی گرمی میں پریشان حال تھے اور کچھ جو تھے وہ پانی کے اندر بیٹھی ہوئے تھے تاکہ اپنے آپ کو اس گرمی کی شدت سے بچا سکیں مچھلی جو پانی کے اندر ہی ہوتی ہے شاعر نے یہاں مبالغہ رائی سے کام لیتے ہوئے بتایا ہے کہ مچھلیوں نے سمندر کے اندر اپنی پناگاہ بنا لی تھی حالانکہ وہ ہوتی ہی پانی کے اندر ہیں مگر شاعر نے یہاں پر مبالغہ رائی کا کام کیا ہے اور کہہ رہے ہیں جو ہرن ہوتے ہیں وہ انتہائی چوست تیزی سے بھاگنے والا جانور ہے مگر اس دن گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بھی سوست اور کاہل نڈھال نظر آ رہے تھے چیتے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے شاعر کہتے ہیں کہ چیتہ بھی اپنا اصل رنگ ہو گیا تھا چیتے کا اصل رنگ بھی کہیں گم ہو گیا تھا اور وہ کالے رنگ کا نظر آ رہا تھا پتھر موم کی طرح پگل رہے تھے حالانکہ پتھر نہیں پگلا کرتے مگر شاعر نے یہاں پر اس نظم میں اس کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ جو پھول تھے سبزہ تھا درخت تھے ان کا سبز رنگ اور پھولوں کے جو رنگ ہوتے ہیں خاص طور پر سرخی پھولوں کی سرخ رنگ وہ سب اڑ گیا تھا توپ کی شدت سے پانی جو تھا وہ کونوں میں نیچے اتر گیا تھا شدت کی گرمی میں اکثر کونوں کا پانی خوشک ہو جاتا ہے کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار ایک ایک نخل جل رہا تھا سورت چنار ہستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاخ باروار گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے شاعر کہتے ہیں کوسوں دور یعنی بہت دور کئی میل دور شجر درخت گل پھول خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ گل ویسے تو پھول کے لیے مقصود سمجھا جاتا ہے مگر فارسی میں گل صرف گلاب کے لیے مقصود ہے برگوبار پتے اور پھل نخل درخت ہے اس کا مطلب بھی سورت چنار چنار کے بھی درخت ہوتے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں اور لمبے جیسے مثل شمہ کی طرح یعنی شمہ کی طرح لو جیسے شمہ کی لو ہوتی ہے اس شکل میں ہوتے ہیں اور دور سے دیکھنے پر ایسے محسوس ہوتے ہیں ویسے چنار کا درخت اگر آپ دیکھیں مری میں آپ کو نظر آئے گا اور انسانی ہاتھ کے پنجے کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں چنار کے تو سورت چنار اکثر شاعری میں استعمال ہوتا ہے کہ چنار کے درختوں پر بعض اوقات کبھی آپ دیکھیں تو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اوپر برکی کمکمیں لگائے جاتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹے بلب ہوتے ہیں رنگ برنگیں وہ درختوں پر پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ روشنی میں اندھیرے میں روشن ہوتے ہیں تو سورت چنار کا مطلب بھی یہاں پر ایسے یہ ہے کہ جو درخت تھا اس کے سب سے اوپر شاخوں پر گرمی کی شدت سے آگ لگی ہوئی تھی کہتا ہے شائر کہ کوئی پھول نہ ہستا تھا یعنی کھلتا نہیں تھا لہکتا تھا سبزہ زار کا مطلب ہے کہ یعنی سبزے کے اندر پانی ختم ہو چکا تھا وہ سخت ہو کر سوک کیا تھا اس لیے وہ لہلہاتہ ہی نہیں تھا لہلہاتے وہ پودے اور سبزہ ہے جس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے جو بھی شاخ تھی جس پر کہ کبھی پھل لگا کرتے تھے وہ اب سوک کر کانٹے کی طرح ہو گئی تھی زیست کہتے ہیں زندگی کو سرد ہونا تھنڈا ہونا ہے زندگی میں جب حرارت ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو وہ زندگی ہوتی ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم سرد یا تھنڈا ہو جاتا ہے یہاں شائر مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو زندگی تھی وہ موت کی طرح تھنڈی ہو گئی تھی پتے سبز ہوتے ہیں مگر اس دن گرمی کی شدت سے درختوں پر موجود پتے زرد یعنی پیلے رنگ کے ہو گئے تھے پھر شائر نے یہاں پر تشبیح دی ہے دک کے مریض ٹی بی کے مریض کا چہرہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں خون کی کمی ہوتی ہے چنانچہ ٹی بی کے مریض کا چہرہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے چنانچہ پتوں کے چہرے ایسے تھے جیسے کہ مریض کے ایسے ہوتے ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے کہ ٹی بی کے مریض کا چہرہ ہوتا ہے پیلا زرد اور رونگ سے محروم یعنی کہ مدکوک چہرہ لیے ہوئے تھے شائر نے یہاں پر مبالغہ ہرائی سے کام لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک نظر پڑتی تھی دور دراز میدان میں کہیں بھی انسان کو کوئی شجر نظر نہیں آتا تھا کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا تھا جس پر کوئی پھول ہو پتے ہوں پھل ہوں جو بھی سبزہ تھا جو بھی پھل پودے اور پھول تھے وہ تمام کے تمام خوشک ہو چکے تھے اور ایک ایک درخت پر گویا آگ لگی ہوئی تھی جتنی بھی شاخیں تھیں جن پر پھل لگا کرتے تھے وہ خود بھی سوک کر کانٹوں کی ماند ہو چکی تھی اور اس گرمی کی شدت میں نہ تو کوئی پھول کھلتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ لہراتا تھا کہیں بھی زندگی کی کوئی رمک نظر نہیں آتی تھی یوں لگتا تھا کہ زندگی کی حرارت ختم ہو چکی ہے اور وہ گرمی کی شدت سے مر چکی ہے اور زندگی خود سرد ہو چکی ہے یعنی کہ زندگی کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے اور جو پتے تھے درختوں پر لگی ہوئے گرمی کی شدت سے دھوپ کی وجہ سے زرد ہو کر خوشک ہو کر جھڑنے لگے تھے وہ شاعر نے کہا کہ ان پتوں کے چہرے ایسے تھے جیسے ٹی بی کا کوئی مریض ہوتا ہے مدکوک چہرہ یعنی زرد چہرہ اس کا ہوتا ہے اور پتے کسی ایسے ہی چیز کی ماند نظر آ رہے تھے شاعر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نہ مو نکالتے تھے سبزہ زار سے آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے گردوں کو تپ چڑی تھی زمین کے بخار سے گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر شاعر کہتے ہیں کہ شاعر دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتے تھے شاعر نے یہاں بھی مبالغہ رائی سے ہی کام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شیر اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتا تھا حقیقت یہ ہے کہ شیر جیسا جانور اپنے رہنے کی جگہ نہیں بناتا وہ کہیں بھی جہاں پر اس کو کہیں چھپ کے بیٹھنے کی جگہ مل جائے وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے عموماً یہ درختوں کے جاڑیوں کے جھنڈ ہوتے ہیں شیروں کی عادت نہیں ہے کہ وہ گھر بنائیں اور اس کے اندر رہیں تو یہاں پر بھی شاعر نے یہی کہا ہے کہ دھوپ کے مارے جو شیر تھا وہ اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتا تھا یعنی جو اس کی پناگاہ یا اس کا گھر سمجھ لیں جو اس کی رہنے کی جگہ سمجھ لیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا شیر عموماً کھلے میدان میں بیٹھا کرتے ہیں آہو کا مطلب ہے ہرن ہرن جو تھے وہ سبزہ زار سے اپنا مو نہیں نکالتے تھے یعنی کہ ہرن جو تھے وہ سبزہ جہاں پر دیکھتے تھے جہاں پر ہری گھاس تھی وہیں پر وہ پائے جاتے تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے باہر نہیں آ رہے تھے آئینہ مہر کا مطلب ہے سورج کا جو چہرہ ہے سورج کا جو چہرہ اور مو ہے وہ مٹی کی شدت سے غبار آلود ہو گیا تھا یعنی اس پر ڈسٹ اور مٹی جم گئی تھی یہ بھی مبالغہ رائی ہے کہ جو زمین پر دھوپ کی شدت سے خوشکی تھی اس کی وجہ سے جو زمین اور مٹی خوشک ہو گئی تھی وہ خاک جا کر سورج کے چہرے پر جم گئی تھی اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب زمین پر بارش نہیں ہوتی بارشیں نہیں ہوتی پانی کی قلت ہوتی ہے تو زمین خوشک ہو جاتی ہے اور خاک بن کر مٹی اڑنے لگتی ہے اور یہی آسمانوں پر جا کر آلودگی کا باعث بن جاتی ہے چنانچہ جب آلودگی بڑھ جاتی ہے تو ہم سورج کا چہرہ بھی واضح طور پر نہیں دیکھ پاتے ہیں گردوں گردوں کہتے ہیں آسمان پر جو ستارے ہیں ان کے جو گروپس ہیں ان کا جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے اس کو گردوں کہتے ہیں اسی کو کہکشاں کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں تب کہتے ہیں بخار کو کہتے ہیں کہ ستارے جو خود تو سورج ہی کی طرح ہیں سورج سے بھی بڑے ہیں سورج ہی ان کی ایک قسم ہے وہ تپ رہے تھے یعنی ان کو بخار ہو گیا تھا حالانکہ یہ بھی ایک مبالغہ آرائی کی بات ہے زمین کے بخار کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو گرمی کی شدت میں یوں لگتا تھا جیسے کہ بخار ہو گیا ہے اور اسی بخار کا جو اثر تھا وہ ستاروں پر بھی ہو چلا تھا کہتے ہیں کہ گرمی سے ہر چیز یعنی پورا زمانہ چاہے اس میں انسان شامل ہوں یا جانور شامل ہوں یا وقت شامل ہو اس کو استراب تھا یعنی وہ تھکا ہوا تھا مسترب تھا اس کو بچینی تھی گرمی کی شدت سے اور شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زمین اس قدر گرم تھی کہ جب کوئی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا یعنی کہ پک جاتا تھا اس شعر میں بھی شاعر نے بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ گرمی سے شیر اور ہرن جو تھے وہ اپنے اپنی پناہ گاؤں سے باہر نہیں آرہے تھے تاکہ وہ دھوپ کی شدت اور گرمی سے بچ سکیں اور شاعر نے یہ کہا ہے کہ زمین پر اس قدر دھول اور مٹی تھی اس قدر خاک اڑتی تھی پانی کی اتنی قلت تھی بارش کی اتنی کمی تھی کہ جو مٹی تھی وہ آسمانوں پر جم گئی تھی اور سورج کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج کے چہرے پر بھی مٹی کی ایک تہ چڑ گئی ہے اور زمین اس قدر گرم تھی گویا اس کو بخار ہو گیا ہے اور اسی گرمی کی شدت سے شاعر کہتے ہیں کہ کروڑوں میل دور جو ستارے آسمانوں پر نظر آتے ہیں وہ بھی گرم ہو گئے تھے ان کو بھی گویا بخار ہو گیا تھا حالانکہ ستاروں اور سورج پر اللہ کی حکم سے آگ لگی ہے وہ تو خود آگ کے ایک گولے ہیں مگر شاعر نے یہاں پر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اس دن کی شدت کی گرمی کو اس طریقے سے بیان کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین بھی اتنی گرم ہو چکی تھی کہ جو بھی دانہ زمین پر گرتا تھا وہ پک جاتا تھا بھون جاتا تھا جیسے کہ ہم اس کو برطن میں رکھ کر بھونتے ہیں گرداب پر تھا شولہ جوالہ کا گمان انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشان موں سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی زبان پر جان پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی گرداب کا مطلب ہے چکر جب پانی موجوں کے درمیان گردش کرتا ہے اور ایک گول دائرہ بناتا ہے چاروں طرف سے پانی کبھی ہوا کے زور سے اور کبھی خود پانی کے چکر کی وجہ سے جب گول گول گھومتا ہے تو اس طوفانی کیفیت کو گرداب کہتے ہیں اور پانی کے چکر میں اکثر بڑی بڑی کشتیاں اور بحری جہاز تک پھنس کر ڈوب جایا کرتے ہیں یہ چھوٹے بڑے کم طاقت کے سب ہی طرح کے ہوتے ہیں یہاں تک کہ آپ بھی اگر کسی بڑے برطن میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھ کو گول گول گمائیں گے تو آپ کی اس گرداب کو محسوس کر سکیں گے شولہ جوالہ کہتے ہیں آگ کا ایسا گولہ یہ ہر طرف سے چلتا ہوا آتا ہے جدر جدر جاتا ہے گولہ سا ایک گیند کی طرح وہاں وہاں وہ آگ لگاتا ہوا چلا جاتا ہے خیال کے استعمال کرتے ہیں انگارے بنی ہوئے تھے ہباب ہباب آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بلبلے کو کہتے ہیں بلبلے ایسے تھے جیسے کہ وہ آگ کا آگ کا ایک انگارہ ہوتا ہے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا ہباب کیونکہ پانی کا بنا ہوتا ہے بلبلہ وہ انگارے ایک کا مد مقابل نہیں ہے مگر شاعر نے یہاں پر انہیں ایک جیسا قرار دیا ہے شرر فشاں کہتے ہیں آگ لگانے والا یعنی پانی جو کہ آگ بجاتا ہے شاعر نے اسے کہا کہ پانی اتنا گرم تھا جیسے آگ ہوتی ہے اور وہی آگ لگا رہا تھا موج کی زبان نکلی ہوئی تھی شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے پانی کی جو موجیں اٹھ رہی تھیں یوں لگ رہا تھا کہ ان کی زبان باہر آگئی ہے گرمی کی شدت سے نہنگ کہتے ہیں مگر مچ کو مگر مچ پانی کی تہہوں میں نہیں بیٹھتے بلکہ پانی کی سطح پر تہرتے رہتے ہیں یا پانی کے باہر لبے کنارے لبے دریا وہ پڑے رہتے ہیں مگر یہاں شاعر کہتے ہیں کہ وہ سب پانی کی تہہ میں اتر گئے تھے اور ان کی جان ان کے لبوں پر تھی یعنی پانی میں رہتے ہوئے بھی وہ گرمی کی شدت سے پیاسے تھے اور بس وہ ابھی مرنے ہی والے تھے پانی کو شاعر نے آگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ گرمی اس قدر شدید تھی جیسے روزے حساب کی گرمی ہوتی ہے اور مچھلی جو دریا میں تھی جب وہ کسی موج کے اوپر تیرتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا گیا کہ وہ تو پک چکی ہے کباب ہو چکی ہے کباب کو ہم جلانا کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کباب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگ سے جل گیا تو پانی اس قدر گرم ہے مبالغہ آرائی ہے کہ اس کے اندر موجود مچھلیاں بھی جل گئی ہیں یا پک گئی ہیں شاعر نے ان تمام کے تمام بندوں میں مبالغہ آرائی سے کام دیا ہے اور یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جو پانی تھا وہ ایک ایسے چکر اور بھمر میں تھا کہ وہ جہاں جہاں بھی بل کھاتا چکر کھاتا گزرتا تھا وہاں وہاں وہ آگ لگاتا چلا جا رہا تھا اور حباب جو پانی میں اٹھ رہے تھے یعنی جو بلبلے پانی میں بن رہے تھے وہ بھی یوں رکھتا تھا کہ جیسے وہ آگ کے انگارے ہوتے ہیں انگارے وہ کوئلہ ہوتا ہے جو آگ جل جانے کے بعد رہ جاتا ہے اور بہت دیر تک جلتے رہنے کی وجہ سے وہ سرخ رنگ کا پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کو انگارہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پانی ایسا ہی بن گیا تھا جیسے کہ وہ انگارے ہوتا ہے اور وہ پانی جو تھا وہ خود آگ بجانے کے بجائے آگ لگانے کے کام آ رہا تھا اور جو پانی کے اندر مچھلیاں مگرمچ اور دوسرے جانور تھے وہ بھی گرمی کی شدت سے تنگ آ چکے تھے اور پانی کی تہہ میں بیٹھے ہوئے تھے پانی کی تہہ میں ہونے کے باوجود بقول شاعر ان کی جان پیاسی ہونے کی وجہ سے گویا ان کے لبوں پر اٹکی ہوئی تھی اور وہ بس مرنے کے قریب ہی تھے اس دن پانی آگ بنا ہوا تھا یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور شاعر نے انہیں ایک دوسرے کے پاس لاکر ایک دوسرے کو ایک جیسا قرار دے دیا ہے اور گرمی جو تھی وہ روزے حساب کی طرح تھی جیسے روزے میشر سورج سوانیزے پر ہوگا اور تمام انسان اس گرمی میں اپنے پسینے میں غرق گردن تک ڈوبے ہوئے ہوں گے شاعر نے اس دن کی گرمی کو بھی ویسا ہی قرار دیا ہے اور یہاں تک شاعر کہتے ہیں کہ جو موجیں اٹھتی تھی اور ان میں جو مچھلیاں آتی تھی سامنے وہ مچھلیاں یوں نظر آ رہی تھی گویا کہ وہ گرمی کی شدت سے پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی جل کر کباب ہو گئی ہیں عزیز طلبہ آپ کے مرسیے کی تشریح مفہوم الفاظ مائنی مکمل ہو گئے ہیں آپ اسے سنیں سمجھیں اور اس کو لکھیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں کمنٹس کیا کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے جو کچھ آپ نے پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے وہ ضرور آپ بتایا کریں تاکہ مزید بہتری بھی ہو اور آپ کی ضرورت کی مختلف ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کیا جا سکے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں لائک اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ نوٹفکیشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں انشاءاللہ پورا سال آپ کو آپ کے کورس سے متعلق ویڈیوز انشاءاللہ یہاں پر سننے کے لیے ملیں گی آپ اس نظم کو سمجھیں سنیں اور اس کو اپنی کوپیز پر لکھیں بہت شکریہ موسیقی